جیسی روپیہ گرتا ہے ان کے دولت اضافہ ہو جاتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں ملائی ہے اور یہ جو ان کے ساتھ وہ میڈیا ہاؤزز تھے جو سارا وقت ہماری باری میں گائی لگے رہے تھے وہ آج کدھر ہیں وہ کیوں چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں سر آپ کے یہ ٹرائل دوشکانہ کیس میں بڑے سپیڈی ٹرائل ہونا ہے کل رفوجہ حریس صاحب نے بھی کہا کہ گن پوائٹ کے اوپر آپ کو بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں نائلی جو ہے وہ آپ دیکھیں مل کے سب چلیں اس طرح حصہ ہے جو دکھو شاہ خانہ چودہ میڈر سے کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کو کسی طرح پتف کر رہے ہیں کیونکہ تیس میں سے سینتیس بائل ایکشن جیت گئے ہیں اور آپ ریٹم اس سے بھی اوپر جلے گئی ہیں تو وہ ادھر سے بچنے کے لیے یہ دو سو کیسز جس میں یہ توشہ خانہ بھی ہے اور جو تھالک آدھر بھی ہے یہ کیسز ہے ہی نہیں میں نے آجابہ پورا ریپائٹ دیا ہے مجھے بتائی کہ ایک جگہ امران خان نے کوئی جیسے سیٹ کیوں سارا ان کو کیسی ہے یہ کیس ہے ہی نہیں لیکن جلدی اس لیے ہے کہ کسی طرح یہ کیونکہ کرانے سے پہلے اس کو نائل کرو تاکہ یہ ریس میں نہ ہو بس وہ نواز شریفال سے بیٹھا ہے اندار کر رہے ہیں کہ جب تک وہ جو لنڈن پلانک ہے میں جیل میں پہلے اس کو ڈالاو سڑ میں آوں گا ہاں صاحب اگر نائل کیا جاتا ہے تو کیا سٹیٹیجی ہوگی پارٹی روٹن لڈنگی پارٹی ہی وہ بھرک ہے میں یہ جب میری پیشنٹویس ہوگا یہ مجھے نائل کرے یہ مجھے جیل میں ڈالے یہ جو مرضی کرنے تحریک انسان کو روک ہی نہیں سکتاک نہیں پیشنٹویس کے ساتھ صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیر ٹیکر شیٹپ لاغی کوئی انتخابات کروانے کے لیے لڈا رہے ہیں یا کچھ لمبا ٹینیور انترپنیل جاتا ہے دیکھو یہ اگر کوئی کوئی بھی الیکشن کا ہوتا ہے الیکشن کوئی زیادہ تو چودہ میرے کا آئین کہتا تھا سپریوم کہتا ہے الیکشن کروا دیتا ہے جو ہمارا ہمارا اب یہ دو کئی ٹیکر گورنس پیٹھی ہوئے ہیں یہ بلکل الیگل ہے آئین کے خلاف پر ہے تو یہ اقتماع آئین توڑ دیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے آئین توڑ دیا تو اب ان کو کیا چیز روکے گئے تو یہ تو اب بیٹھ گئے ہیں انہوں نے دھرے ہوئے الیکشن سے دھرے ہوئے تو جب الیکشن سے دھرے ہوئے ہر ہر پا استعمال کریں گے یہ آپ کی ٹیک ختم ہو جائے تب تک بلکل ہی لڑنا سکے انتظار کرو لیکن یہ جتنی انتظار کرتے جا رہے ہیں نفرتیں بڑھتے جا رہی ہیں اب یہ بجلی کا بلکل ہے جب یہ پٹرول ڈیزل بڑھتا جا رہا ہے آٹل کہاں سے کہاں پہنچ گئے عام آدمی کے حالات جو ہے لوگ تو ان سے نفرت کر رہے ہیں تو جو بھی یہ لمبہ اسے کریں گے ملک ان کے بھی ان کے اقیس لوگوں کی نفرتیں بڑھتے جائیں گے اور پی ٹی آئی بیٹھے بیٹھے اس کا گرافٹ پر جاتا جائے گا تو ہمیں مقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے الیکشن پاکستان کی ضرورت ہے لاسلی یہ بتا دیں کہ اب نواز شریف جو ہیں انہوں نے فوجہ آسف کو کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی اقتاز دے رہی ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کے بیالات دے رہے ہیں اگر الیکشن نہیں ہوتے اور نواز شریف بھی دوبارہ سے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا آپ مشترکہ تحریح چلانے کے حالے سے سب سے بڑی بات نہیں رہی یہ فوجہ آسف کے ہاتھیں کہیں ہیں اب یہ یاد رہے کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا میں تو کہہ رہا ہوں کہ رجیم چینج پوری سادش ہوئی ہے اور میں نے بعد میں جب ہمیں پتہ چلا کہ حسین اکانی کو اس نے فوجہاں نے ہائر کیا ہوا ہے تو میں تو تب کہہ رہا تھا کہ یہاں سے اس نے شروع کی تھی سادش یہاں سے شروع کی تھی امریکنوں کو پھر اس نے شامل کیا اس کے لئے تو فوجہ آسف میں بات کی ہے یہ ساری تدہیں ہیں اللہ الحق کنفرم ہو گیا کہ سادش کے تحت گبرن گرائی ہے انہوں نے اور صرف اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کا کوئی فیوچر ہے کہ اگر ایک آدمی کی پاس اتنی فاور ہوں کہ الیکٹڈ گبرن گرا کے اور چوروں کو اوپر بڑھا دے وہ ملک کا بڑھا دار کر دے اور اسے پوچھے کوئی نہ ہو کیا کسی ملک کوئی ملک چال سکتا ہے اس طرح ہی سوال تو یہ ہے کوئی ملک دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اس کی کوئی چانس پر جہنے کی جنہیں ایک سوپر فاور بیٹھی ہوئی ہے سوپر کینگ وہ اندر سے بند کبرے میں جو فیصلہ اچھا جی اس کو ایکسٹینشن چاہیے شباز شریف نے ایکسٹینشن کا وعدہ کیا ہے جنہوں جی گمل گرا اور وہ نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں سر اسحاق دار کے حوالے سے اسحاق دار کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو نگرا وزیراعظم بنایا جا رہے ہیں اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وہ نواشی طور پر مچھور ہیں تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سر اسحاق دار کے حوالے سے بنایا جا وہ نواشی کلا کے بڑھا کے وزیراعظم بنایا جا اگر آپ نے ہی کرنا ہے کیر ٹکر کا تو مقصد ہوتا ہے کوئی نیوٹرل امپائر آ کے الیکشن کروا ہے انہوں نے تو وہ مقصد ہی ختم کرتی ہے کیر ٹکر کا جس کو مرضی نہیں ہے کوئی نیوٹرل